اور چاہاں اس کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی وان کر دیا اور یہ بھی تفسرہ فرما دیا وَمَا لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ حُمُزُ وَعْلِمُونَ کہ جو توبہ نہیں کرتے وَمَا لَمْ يَتُبْ وہ شخص جو توبہ نہیں کرتا یعنی میں نے اس کو توبہ کی سہولت دی ہے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اس کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ وَزَنُوبُ وَجَمِعًا کا وعدہ کیا لیکن اس کے باوجود وہ طائب نہیں ہوتا میری طرف نہیں پلٹتا مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا فَأُولَائِكَ حُمُزُ وَعْلِمُونَ یہ تو بہت ظالم ہیں یہ تو اپنی جہان پر ظلم کر رہے اپنی آخرت کو برباد کرنے کا ظلم اپنے طریقہ اختیار کر رہے فَمَلْنَمْ يَتُبْفَأُولَائِكَ حُمُزُ وَعْلِمُونَ اللَّهَ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں تعقید فرمائی ہے مجھے آپ کو قرآن نے بھی تعقید فرمائی حدیث نے بھی تعقید فرمائی آپ نے فرمایا تُوبُوا إِلَاللَّهَ تم سب اللہ کی طرف توبہ کیا کرو تُوبُوا إِلَاللَّهَ فَإِنِّي أَتُوبُوا إِلَيْهِ فِي قُلِّ يَوْمٍ مِيَتَ مَرَّة دیکھو تم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توبہ کیا کرو کیونکہ میں میں ہر ایک دن میں سو دفع سو دفع توبہ کرتا ہوں اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے فِي الْيَوْمِ قَسِیرَةَ سَبْعِينَ مَرَّةَ ایک دن میں ستر دفع سے زیادہ توبہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں فرما رہے ہیں کہ میں مسکم سو دفع توبہ کرتا ہوں آپ جن کے لئے جنت کا جنت کا وعدہ حیاتِ طیبہ میں موجود تھا ہم اپنے رویے اپنے آمال اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے عبادات کی کمیاں قطائیں اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کمیاں اور قطائیںوں کا محاسبہ تو کر کے دیکھیں قصرت سے اس تغفار کو اور توبہ کو اپنے لئے لازم کرنے کی تاقید حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں موجود ہے اللہ ہمیں اس انام سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے